موسیقی آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام رسن آئیں بودھنوارن کے السلام علیکم دوستو اسا پانجے اسٹوڈنٹس جی ڈیمانڈ تھے کہ بھو کورس ٹھائے رہے آئیوں ان کورس میں اسی پارٹ آو سپیچ کے ڈیفائنڈ کندہ سوں پارٹ آو سپیچ کے ڈیفائنڈ کندہ سوں گلو گل انہی جی کائنڈ آف پارٹ آو سپیچ انہی خب ہوئے کائنڈن جا کائنڈن کے پر ڈیفائنڈ کندہ سوں یعنی کہ پارٹ آو سپیچ انہی جا کائنڈ انہیں جب کائنڈ جے کائنڈ سو ڈیٹیلز ہیں ڈیفائنڈ کندہ سیں ہی جو کو کلاس ہے ہی ایستانجی پہریں کلاس ہیں ہن کلاس میں اس یہیں فقط پارٹ آف اسپیچ پارٹ آف اسپیچ جا کائنڈ ہیں انہوں کی ڈیفائن کندہ ستیں گڑھو گڑ پارٹ آف اسپیچ جا کائنڈ انجھ جاہے مثال کندہ ستیں یعنی کہ پارٹ آف اسپیچ آئیں کینڈ آف پارٹ آف اسپیچ ڈیٹیل سا سمجھوں تھا اج ہن کلاس میں لیکن ہن کلاس کے استٹارٹ کرن === پیری اسان جی اماسا ایک روکیس ٹون دی جیگر نے تمہا اسان جی چینل کے جاتا ہے نہ ہے سبسکرائب کرے ہو تو ہیاری اسان جی چینل کے سبسکرائب کرے چلیو اور ساتھی بیل آئیکن جی بٹر تک کلک کرے ہو تو جی اماں کے اسان جی نیکس ٹرچ ہماری ویڈیو جی نوٹیفکیشن ملی سکے جیگر نے تمہا اسان کے سپورٹ کرنا یاوری ہی ویڈیو تمہا کے پسند لگے تو ہن سورت میں اما ہن ویڈیو کے لائک کرے چلیو چلو اسٹارٹ کرنا ہیوں ایک دیفینیشن کا پارٹ آو سپیچ جی جو کوئی دیفینیشن آو وہ ہیا ورڈز آر ڈیوائیڈ انٹو ڈیفرینٹ کائنڈ اور کلاسز پارٹ آو سپیچ اکورڈنگ تو دیر یوز دیٹیز آکورڈنگ تو دی ورک دی دو ان آسینٹنس اسان روز مراج زندگی میں کہترائی الفاظ گلہ لائیوں جے کے جملہ آسان گلہ لائیوں انہی میں جے کینسو مختلف طرح جا لفظ استعمال کیا بھی دائیں انہیں لفظن کے اسے پہنجے کم جے حساب سا انہیں جے استعمال جے حساب سا انہیں لفظن جا مختلف نالانیوں تھا انہیں نالانکے انہیں لفظن جے کم کے اسے چاہوں دائیں پارٹ آف سپیچ جین ہی تے لفظ ہے جین تے تھی بھیو میں تھی بھیو این تھی بھیو پر تھی بھیو تیز تھی ہو، önemli تھی ہو، وڈو تھی ہو یہ ساغ کیا یہ این பارٹ اوف سپیچ اسان کہ یوں لا تھی خبر پورے تو تے جو کہے ہوا کیلو کائنٹ اوف پارٹ اوف سپیچ آئے من جو کہے ہوا کیلو کائنٹ اوف پارٹ اوف سپیچ آئے ان سے ساغ ساب ہوں جائے کترائی الفاظ ہیں وہ سب ہی آئین پارٹ اوف سپیچ لیکن ان McCarthy سنانا پر جو کہے ایسا ہن کلاس میں تاغکتے ہیں تو تے جو کہے اوہو کیتے تھے تو انہی ساں گلو گلہ سنڈھیر سارا بیا لفظ اوان کے بدھائیں دا سہیں اوان جو کوئیسو پارٹ آو اس پیجے جی کے اس کائنڈ تما کے اٹھ بدھائے رہی آئیوں وہ ہے تمہ بدھ جو آئے جو اس جو انہی تے جو کو فوکس کا جو انہی میں تما کے جو کوئیسو پارٹ آو اس پیجے جی کے اٹھ پائنٹ کائنڈ ہوں دا هي ڈیٹیل سان سمجھ میں اچھی بھی دا جیسے ان گھنان دے رائر آر اٹھ کائنڈ سو پاٹ آگ سو بھی جا ،اٹھ cı ،اٹھ کی سمونا جیسے ان گھنان ف ries大家 ہم اسے ان گھم دے رائے لوگتے ہیں اللہ اٹھایاں کلیئر کہندا سیہیں۔ لیکن tested سفت جو انگلش میں اے جانا تھا۔ سفت جو انگلش میں اچھپ ہم ہم نے سوی زائمauer ج تانگل کروید delicienced سفت جو اور فرم صدق بنی ملوز ہے۔ انہی کا علاوہ نے ایک اسٹا ایڈورب جنہے ہیں زرف چہنے سے لے لائے آپ پری پوزیشن جنہے ہیں حرف جر جو جو Deshalb ستے نبارتی ہے کنجیکشن جنہے ہیں حرف جملہ چہنے ہیں آئے scan انہوں نے دن کونڈہ سی میں کڑھ کر only ہنے کلاس میں اساں جے کوئی سو ہی کائنڈ آئین اٹھ انہیں جی جو کوئی سو ڈیفینیشن پڑھن دا سی ہر ایک جی انہیں کے مثالیں جب ادسان ڈیٹیل میں تما کے کلیر کرائی ہوں تھا تو ہی جے کے اٹھ کائنڈ آئین انہیں کیسے ہی ہم آنکھے ڈیٹیل میں سمجھائی ہوں تھا ہم آنکھے سنجھانا پہ لیوں تھا تو اسم کے ڈاؤنڈ پرو ناؤنڈ کے ڈاؤنڈ آئین ایڈجیکٹیو کے ڈاؤنڈ آئین ورپ کے ڈاؤنڈ آئین چلو اسٹارٹ کنڈا ہوں فرسٹ کا فرسٹ آسان جو نمبر ہک میں آئے ناؤن جن کے ایسے چونڈ آئین اسم اسم کے چونڈ آئین انہی لحق ڈیفینیشن آ دا نیم آف آ پرسن کریچر پلیس تینگس ایکشن اسٹیٹ آر قولیٹی از کارڈ ناؤن کے شخص جائے شائے کم حالت یا خاصیت جائے نالے کے اسم صدبو آئے ناؤن جو کوئی ایسا نالے کے چونڈ آئین تو وہ نالو جے جو وہ جے وہ جی ہیتے ایسا ان مثال آئے علی سبق لکھے تو علی جو کوئی ایسا نالو آ کے شخص جو ہوتے ہیں کہ اسی چونڈ آئین ناؤن جی ناؤن کتاب ہوتے پہلا کتاب ہی سمجھو تھی وہ ناؤن یعنی کہ کی ہیں وہ شائے جے نالے کے اسی چونڈ آئین ناؤن امید کن ناؤن تلتا ہوں کہ ناؤن سمجھ میں اچھی بھی ہوں دو آئین کلیر تھی چکا ہوں دو نیکسٹ میں سام اٹھا ہے پرو ناؤن پرو ناؤن کے اسی چونڈ آئین زمیر زمیر چاہوں دو آئین نیلہ ایسا یہ کہتا ہے دیفنیشن آئین او ورڈ یوز ان پلیس او ناؤن اس گارڈ پرو ناؤن وہ لفظ جے کوئی اسم جے بدران کمچھے ان کے زمیر چاہے بھو آئے یعنی کہ اسم ناؤن جی جگہاں تھے جو کوئی لفظ استعمال تھی ہے انہی خیصے چونڈ آئین پرو ناؤن کی انہی لائے مثال آئے جی آن علی سبق لکھے تو ہی حشار چو کروائے ہیتے علی جو کوئی اسو ناؤن نا علی واری جگہ تھی اسیں ہی جو استعمال کئی ہو سن ہن ہی جو کو تھی ہو اسن جو پرو ناؤن تھی ہو یعنی علی سبق لکھے تو ہی حشار آئے ہی حشار وارے بھی یہ سنٹنس میں گال کرنے پیا یو بچے کو گال کرنے پیا علی جی ہی گال کرنے پیا تو امید کریو تھا تمہیں کہ پرو ناؤن سمجھ میں چیزے ہوں دو پرو ناؤن میں ایسی چھا کرنے پرو ناؤن باری جگہ تھی بیو لفظ استعمال کرنے پرو ناؤن چوندہ پیا جی آن تھی علی سبق لکھے تو ہی حشار چوک روائے ہی ایسا جو آہی پرو ناؤن ہی کیسی چھا کرنے پرو ناؤن ہی لفظ پرو ناؤن چلو ایک بیوکائنڈ کرنے پرو ناؤن ایڈیکٹیو جی متعلق جی کہا سی چوندہ پیا انہی جی ایک ڈیفینیشن آہ ہن میں ایسے گال کندہ سی ہی وہ لفظ جے کو اسم یا ضمیر جے گونہ اوگن مقدار انداز قسم رنگ وغیرہ دکھا رہے تھے انکھے صفت سربوائے ایڈجیکٹیو میں ایسے گال کندہ آئے ہوں ناؤن آئیں پرو ناؤن جی کو لیٹی جی یعنی کہ ناؤن آئیں پرو ناؤن انہی جی خاصیتن جے بارے میں انہی جے نمبرن جے بارے میں انہی جے رنگ جے بارے میں انہی جے مقدار جے بارے میں ایسے گال کندہ آئے ہوں انہی گال آئے ہوں تے جو کو لفظ استعمال تھے انہی لفظ کے ایسے چوندہ آئے ہوں ایڈجیکٹیو جی انتا علی بہادر چھوک روائے علی جی جو کوئی تے لفظ بہادر استعمال تھی ہے پہو بہادر خیسن چوندہ سن ایڈجیکٹیو علی بہادر چھوکرا یعنی کہ علی جو متعلق جگال کہی ہیں منجھے پہی کولیٹی جی ہن جی خاصیت جگال کہی منجھے پہی تو علی میں خاصیت یو آت علی جو کوئی بہادر چھوکرا لفظ بہادر اسن جو آئے ایڈجیکٹیو امین کنائیوں تو تاہاں کہ ایڈجیکٹیو پڑا کلیر تھی چکا ہوں دو چلو آگتے ودودا اور نیکس ٹوپک اس ورپ جنہی ایسے سندھی میں چوندہ ہوں فال انہی جو متعلق پر ایک ڈیفینیشن آ او ورڈ دیٹیل سمتھنگ اباؤٹ اپ پارسن آر ٹھنگس اس کارڈ ورپ وہ لفظ جی کو کہیں شخص یا شائع بابت کچھ بودھا ہے تو ان کے فال سلب ہوا ہے ہن میں ایسا یو گالک انداز ہیں تو کوب شخص ہو جے یا وری کاب شائع ہو جے جے کو کم کرے رہے ہوا انہی کم کھے سن چوندہ ہوں ورپ یعنی کہ ورپ اسنا چوندہ ہوں کہیں بھا کم کھے کم کھے سن چوندہ ہوں ورپ انہی لائے تے ایک مثال ہے علی کار ہلائے رہے ہوا ہے علی جو کم چھا ہے کار ہلائے جو یعنی کہ ہیتے کار ہلائے پیو ہیتے نہ کار وٹھے پیو نہ کار وکڑے پیو نہ کار دھوے پیو نہ کار ٹوڑے پیو نہ کار کھے دھکے پیو بلکہ ہیتے کم کرے پیو کار کھے ہلائیں جو لفظ ہلائیں ایتے تھی ورب امید کرنا ہیوں تمہیں کھے ورب بک کلیر تھی ہوں دو ورب میں جو کوئیس ہو اصلا کم کھے جسنا ہیوں جی کوب کم ہوں دو انہی کم کھے اصلا چوندہ ہیوں ورب چلو نیکسٹ ٹوپک نالوں تا اصلا جو نیکسٹ میں آیا ایڈ ورب ایڈ ورب کے اصلا سندھی میں چوندہ ہیوں زرف زرف چھاؤں دو انہی لائے پڑھے ہی کتے دیفینیشن دیفینیشن ہی آ ورڈ دیٹ موڈیفائز دا میننگ آف ورب اینڈ ایڈ جیکٹو آر انہ در ایڈ ورب اس کاٹ ایڈ ورب وہ لفظ جکو کہیں فال صفت یابی زرف جی مانا تبدیل کرے تھے انکھے زرف سڈ بوا ہے جی علی تمام تیز ڈوڑے تو علی جو متعلق گال کرے رہے ہیں علی جو کوئیس ہو تیز ڈوڑے تو ہاں ہیتے سوال پیدا تھی ہے علی سلو ڈوڑے تو علی تیز ڈوڑے تو یا علی ڈوڑے ہی نہ تو ہیتے جو کوئیس ہو علی تیز ڈوڑے تو ہیتے ان جو کوئیس ہو دیفینیشن میں یہ چاہے بوا ہے تو صفت یابی زرف جی مانا تبدیل کر ہیتے جسو ان کے ایسی صفت بچے ہی سکون تھا ان جی خاصیت بچے ہی سکون تھا جو کوئیس ہو علی تیز ڈوڑے تو یعنی کہ ہاں جو کوئیس ہو علی جو مطلق گال تھے ہوئے تیز ڈوڑن جو بارے میں تیز ڈوڑن کے اسی چوندہ سے ہی ایڈوڑ یعنی کہ ہی وہی قسم جو وربہ انہی میں چوندہ سے ایڈوڑ انہی میں اسی تیز کے یوز کرنا سی تیز ڈوڑن ہی ملی کرے اٹھان دو ایڈوڑ امید کرنے تھا تما کے ایڈوڑ پھر سمجھ میں اچھی چکو ہوں دو جو کرے تما کے ہی گال سمجھ میں ناچی رہی ہو جے تو اما اساں کے کمنٹ کرے پچھا کری سکو تھا چلو نیکسٹ ٹوپک لانو تھا اساں جو نیکسٹ میں آ پری پوزیشن جہاں ایسے حرف جرس چوندہ ہوں انہی جو متعلق پر ایک ڈیفینیشن آ ڈیفینیشن وہ ہی آ آورڈ پلیسٹ بی فور ناؤن آر پرو ناؤن ٹو شو دیر ریلیشن ٹو سمتھنگ ایلیس از کال پری پوزیشن وہ لفظ جے کوئی اسم یا ضمیر جاگیاں کا مچے انہیں جے تعلق کے ہیں بے شاید ساں رکھا رہے تھے انہیں کے حرف جرس سرب ہوا ہے مثال طور علی مائز تے کتاب رکھو اساں جو کوئی سو پری پوزیشن میں یوں لسوں تھا تھا جیکوب سبجیکٹ یعنی کہ ناؤن ہو جے یا پرو ناؤن ہو جے وہ کم کرے وہ کم کی بھی کرے تھے کہ ہی سی چوندہ ہوں پری پوزیشن جینت علی مائز تے کتاب رکھو یعنی کہ علی کتاب کتے رکھو مائز تے رکھو کراچی پاکستان میں آئے یعنی کہ اچھا تھی وہ کراچی کتے کراچی جو کوئی سو پاکستان میں آئے اسلام آباد پاکستان جی گادی جو آندھا ہے تو یعنی کہ ہیتے جی تے میں لفظ استعمال قیام جن تھا پری پوزیشن لائے ہیتے لفظ تے کے ایسے چوندہ سن پری پوزیشن اور اکتے ودوں تھا اسلام نیکسٹ میں آئے حرف جر جن کے ایسے انگریش میں چند آئے کنجیکشن ہی نمبر ستتے آئے انہی لائے پر ایک دیفینیشن آئے دیفینیشن وہ ہیا او ورڈ وچ جوائن ٹو پارٹس آف آ سینٹنس اس کالڈ کنجیکشن وہ جملو جے کو جملے جے بین حسن کے ملائے تو ان کے حرف جملو سڈبو آئے جینت علی تیز دوڑیو پر ریل نکریوائی لین میں ایسا یہ گال کرنا سی تو بہت سانٹنس ہوں دا بہت سانوٹ جملہ ہوں دا لیکن انہی جملن کے جو کو لفظ ملائے تہنکے اسے چند آئے ہوں کنجیکشن جینت علی تیز دوڑیو پر ریل نکریوائی لفظ پر جو کو آئے اسا جو آئے کنجیکشن تہنکے اسے چند آئے ہوں دا سی کنجیکشن یہیں بتائیں سکے تو علی تیز دوڑیو آئے احمد سلوڑیو ایتے لفظ آئے جو کو تھی ہوں دو کنجیکشن تھی ہوں دو امید کرنا ہوں تمہیں کہ کنجیکشن پر سمجھ میں آئے ہوں دو کنجیکشن میں اسے گال کرنا ہوں بین سینٹنس ہوں یعنی کہ بعض جملہ ہوں دا تہنکے ملائیں گوارے لفظ کے اسے چند آئے ہوں کنجیکشن انہی کھا پاسن جو لاسٹ اٹھینہ بڑھتے ہیں انٹرجیکشن انٹرجیکشن اسے چند آئے ہوں حرف ندہ کے اچھا لفظ حرف ندہ چھائے انہی جی ایک ڈیفینیشن آئے وہ ہیا وہ لفظ جو کو کہیں جذبے کے ظاہر کرے ان کے حرف ندہ سلوائے اصلا کے خبر پا جی بھائی تو جنہیں کو شخص ایموشن میں چونے کہیں جذبے میں چونے انہی لفظ کے اسے چند آئے ہوں انٹر جیکشن انہی لئے اتنے ایک مثال ہے وہ ہوا علی پاس تھی لفظ وہ ہوا جو کوئی چھائے ہو خوشی میں چھائے ہو اموشن میں اچھی چھائے ہو تو انہی کے ایسے چند آئے ہی حرف ندہ یعنی کہ انٹر جیکشن امین کنہیوں تو جو کوئی کلاس ہوئی یعنی کہ پارٹ آو اسپیج میں پہنی کلاس یہ ہوتا ہوا کے پسند آئے ہوں دی یعنی کلاس میں اصلا فقط ایتروں پڑی ہو سی تب پارٹ آو اسپیج جھا ہوں دا ہے پارٹ آو اسپیج جھا کائنڈ کے لائن انہیں کائنڈن کے ایسے ڈیفینیشن پڑے اے مثال جو مدد ساں سمجھو سی ہاں اگتے علی اسہ انہیں کائنڈن کے ون بائی ون کرے ڈیٹیل ساں اے انہیں جے کائنڈن ساں ڈیفائن کند آئے ہوں اجی جی کلاس کے ایسے ہوتے ختم کند آئے ہوں لیکن انہیں کھا پہنی وریبت آما کے یو ہی چند آسینڈ آسان جے چینل کے سبسکرائب کرے ہو آئے ہن ویڈیو کے لائک کرے ہو چلو ہاں ہک بھی کلاس آتا ہاں جے خدمت میں پیشت دین دا سوں ترسینڈ آئیں خدا حافظ موسیقی